نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں ایک کنونشن سے خطاب بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہمارے دور حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پالیسیز کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا 22 کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپا پالیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ ٹریڈنگ خط نہ ہوئی اربو روپے لٹا بیے گئے تبانائے کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الادا ہیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا مختلف محکموں کے اچلاس سے خطاب افسران کو سو اروزہ پلان پر ٹھوست منصوبہ بندی کی ہدایت لاغت کم فائدہ زیادہ پنجاب حکومت کا نیا سلوگن سبسلی کی رقم میں کمی کر کے ترقیاتی منصوبہ جاری رکھنے کی ہدایت سابق حکومت کے دس فیصد کام مکمل منصوبہ جاری رکھنے کا حکم وزیر خزانہ پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے جلاس میں اہم فیصلے سپریم کورٹ کے حکمات زیر زمین پانی نکال کر بوتلوں میں فروخت کرنے کا معاملہ ایم ڈی واسا سے بوٹل انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کی ملاقات ملاقات میں پیپسی کوکا کولا اور نیسلے کے نمائندگان کی شرکت زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے بہتر حل نکالنے پر تبادلہ خیال ٹرائمری اور میڈل کے امتحانات کی تیاری متاثر ہونے کا خدشہ تین ماہ سے پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کو باقاعدہ چیف اگزیکٹیف آفیسر نہ مل سکا انتظامی امور تھپ امتحان میں چوبیس لاکھ بچے شریک ہوتے ہیں محکمہ سہد کے ملازمین کا خود برا حال موبائل ہیلتھ یونٹ کے ملازمین تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط تنخواہوں کی فراہمی کے لیے ہدایت کی اپیل کر دی اسپتالوں میں لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ نہ تھمسکا جنرل ہاسپٹل کے امرجنسی میں مریض کے لوائقین اور وارڈ بوائی میں جھگڑا ایک سے زائد اٹینڈنٹ باہر نکالنے پر لوائقین نے وارڈ بوائی کی درگت بنا ڈھالی سبائی وزیر میاسلام اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائی سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خان ناصر خان دورانی کمیشن کے سربرا مقرر میکمہ داخلہ پنجاب نے تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے لیے گاڑیاں بھی ہوں گی سپیشل ڈی آئی جی ایس پی یو نے اسی ڈبل کیبن گاڑیاں مانگ لی نئی گاڑیاں ایس پی یو نئی بٹیلین کے پیٹرولنگ کے لیے استعمال ہوں گی برطانوی وزیر داخلہ اور ہائی کمیشنر کا پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا دورہ ڈی جی فرانزک لیب کی مہمانوں کو بریفنگ تربیتی پروگرامز سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال برطانوی ہوم سیکٹری کو شیلڈ پیش کی گئی ڈی ایس ٹریلوے محمد سفیان سرفراس کا اچانک ریلوی سٹیشن کا دورہ ریلوی سٹیشن پر جاری ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور لسی سی آئے کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈ اینڈسٹریز اسوسییشن کا پیاف فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان صدر لاہور چیمبر آف کامرس تاہر جعوید ملک کہتے ہیں پیاف فاؤنڈرز الائنس ایک بار پھر کامیاب ہوگی تاجر ورادری کی فلاح و بہبوت کا کام جانی رہے گا